اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ ہو پھولی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں بات کروں گی ایک ایسے مرض کے بارے میں جو بہت زیادہ کومن ہے میں قبض کی بات کر رہی ہوں یہ ایک ایسا مرض ہے جو تکلیف کے ساتھ ساتھ اور بھی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبض ستر بیماریوں کی ماں ہے ستر کا لفظ عربی زبان میں کسی چیز کی تداد کی کسرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ہم اسے ستر نہیں سمجھیں گے شاید بیماریوں کی تداد اس سے بھی زیادہ ہو طبیبوں کی نظر میں بھی قبض تمام بیماریوں کی جڑھ ہے اس لیے اسے ایک خطرناک مرض قرار دینا گرط نہ ہوگا میں آپ کو آسان گریلو ٹوٹ کے بتاؤں گی جسے استعمال کر کے آپ اس بیماری سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں سخت سے سخت قبض کے لیے ثابت استقبول ایک چمچ سرسوں کا تیل ایک چمچ ایک چھٹکی کلونجی کھانے سے پہلے دن میں دو دفعہ پانی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے ہی قبض سے چھٹکارہ مل جائے گا سخت سے سخت قبض کے لیے ایک چمچ اجوائن پاودر ایک چھٹکی ہینگ دو چھٹکی نمک ملا کر ہر روز صبح خالی پیٹ اس کو پانی کے ساتھ نے اس سے بہت جلدی قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اب بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی پیٹ ساف نہیں ہوتا اور کافی دیر لگ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ عمل کریں صبح صبح پیٹ ساف کرنے کے لیے اس کے لیے ایک چمچ آملے کا چورن سونے سے پہلے ایک گلاس گرم پانی یا دودھ گرم دودھ کے ساتھ لیں اس سے آپ کا پیٹ صبح ہی صاف ہو جائے گا قبض کے لیے ایک اور آسان ٹوٹکا ایک گلاس نیم گرم دودھ میں کلکند دو چمچ سونف ایک چمچ جال کر مکس کریں اور پی لیں یا سونف اور کلکند مکس کر کے کھالیں بہتر یہ ہے کہ پہلے سونف کو دودھ میں ڈال کر بوائل کر لیں تاکہ سونف کا عرق نکل جائے اگر چبا سکتے ہیں تو پھر کھالیں یہ ٹوٹکا تین دن تک استعمال کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر